بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈائنٹس آج ہم لوگ اپنا پی ایس پی فائی ون سکس کریں گے لیسن نمبر ٹوئنٹی سکس اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس میں ہم لوگ انہیں انڈیپیڈنٹ سیمپل ٹی 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 کے بارے میں بات کرنی ہے اور اس سے جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا اس میں بھی ہم لوگ انڈیپیڈنٹ سیمپل ٹی 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 بارے میں ہی بات کریں گے آپ کا یہ لانگ قسن میں بھی آ جاتا ہے اور کبھی وہ شارٹ میں بھی آپ لوگ اسے پوچھ لیتا ہے انڈیپیڈنٹ سیمپل ٹی 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 ہی پہلے ہم نے تھوڑا سہ کو انٹرڈکشن دیکھ لیتا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے زیادہ ترد جو ہم لوگ سٹیڈیز کرتے ہیں اس میں یوں ہی ہمیں ہمیں اس طرح کے سیناریوز کا سامنہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے دو یا دو سے زیادہ ڈیٹا سیٹس کو لے کے ان کا ہم نے آپس میں کمپیرزن کرنا ہوتا ہے جیسے سوشال سوشالوجسٹ ہیں وہ یہ کمپیر کرنا چاہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے پولیٹیکل ایٹیٹیوڈز کس طرح کی ہوتے ہیں یا کوئی اجوگیشنل سائکولوجسٹ ہے وہ یہ کمپیر کرنا چاہتا ہے کہ تیجنگ میتھمیٹس کو پڑھانے کے لئے دو میتھرڈز اگر اس نے کوئی بنایا تو ان کو وہ کمپیر کرنا چاہتا ہے یا کوئی کلینیکل سائکولوجسٹ ہے وہ یہ ایویلویٹ کرنا چاہتا ہے کہ اس نے جو تھیرپی ٹیکنیک استعمال کی تھی ڈیپریشن کے لئے وہ اس کی وجہ سے پھر تھیرپی سے پہلے اور تھیرپی کی بعد کی جو سکورس ہیں ان کو واپس میں کمپیر کر کے دیکھتا ہے کہ میری جو تھیرپی ہے وہ افیکٹیو رہی ہے یہ نہیں رہی تو ڈیٹا کے جو دو سیٹس آپ لوگ لیتے ہیں یہ یا تو یوں ہوتا ہے کہ بلکل کمپلیٹ سیپریٹ پارٹیسپینٹس جو ہوتے ہیں ان کے بلکل سیپریٹ آپ لوگ گروپس بنا لیتے ہیں تو سیپریٹ گروپ سے آپ لوگوں کے پاس جو سکورس آتے ہیں وہ دو ڈیٹا سیٹس ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ بلتے ہیں انڈیپنڈنٹ میئرز ریسرچ ڈیزائن یا ہم لوگ اس کو بیٹی بیل سبجیک ڈیزائن بھی بہتے ہیں اس میں ریزرچ گویسٹن کا مین کنسرن آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دو جو ڈیٹا سیٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں ان کے درمیان آپ لوگ نے میئن ڈیفرنس کو فائنڈر کرنا ہوتا ہے انڈیپنڈنٹ سیمپل ٹی ٹیٹس یا انڈیپنڈنٹ ٹی ٹیٹس بھی اس کو بولا جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ سیم ہی کانٹینڈیوٹس انڈیوٹس ہیں جو ڈیپنڈنٹ ورییبلز ہوتے ہیں ان پہ دو إرلیٹڈ گروپ کے مینز کو آپ س میں کمپیر کرتا ہے اس کو ہم لگ بولتے ہیں انڈیپنڈنٹ سیمپل ٹی ٹی ٹیٹس یعنی کہ انڈیپنڈنٹ سیمپل ٹی ٹی بیٹس میں بلو کیا کرتے ہیں کہ سیم کانٹینڈیوٹس انڈیوٹس ہیں ڈیپنڈنٹ ویریبل کی اوپر آپ لوگ انہیں دو سیپریٹ آن ریلیٹڈ گروپس کے جو ڈیٹا لیا ہوتا ہے ان کے مینز کو آپ لوگ آپس میں کمپیر کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ ٹی ٹی ٹیٹسٹ جو ہے اس کو استعمال فر ایکزامپل آپ یہ انڈرشان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ پہلے فرسٹ ویر کے جو گریڈیوئیٹ ہیں ان کی سیلریز کو آپ وہ کمپیر کر رہے ہیں جنڈر کی بنیاد پر یعنی کہ فیمل کے کتنی سیلریز ہوتی ہیں فرسٹ ویر گریڈیوئیٹ کے اور جو ہے نا وہ میل کے کتنی ہوتی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں آپ لوگوں کا ڈیپینڈنٹ ویریبل کون سا ہوگا فرسٹ ویر گریڈیوئیٹ سیلریز یعنی کہ آپ کے پاس دو انڈیپینڈنٹ گروپس ہیں دو بلکل الگ الگ گروپس ہوں کے ایک گروپس میل بلا ہوگا اور ایک جو ہے وہ فیل میں بلا ہوگا تو انڈیپینڈنٹ گروپس کتنے ہیں دو ہیں وہ دونوں الگ الگ ہیں لیکن دونوں ہی گروپس کے آپ لوگ ایک ہی سیم ڈیپینڈنٹ ویریبل آپ لوگ اس کا مہیر کر رہے ہیں یعنی کہ آپ لوگ ان کی فرسٹ ویر کے جو گریڈیوئیٹ سیلریز ہیں وہ آپ لوگ مہیر کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ٹی ٹیسٹ آپ لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں فور ایگزامپل کہ آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایڈیوکیشنل لیول کی بنیاد پہ انزائیٹی کتنی ہوتی ہے اس کو آپ لوگ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ٹیسٹ انزائیٹی کیا ہوگا آپ لوگوں کے دیپینڈنٹ ویریبل ہوگا اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوگا آپ لوگوں کے ایڈیوکیشنل لیولز ہوگی تو یہاں پہ آپ لوگ دو گروپس بنا لیں گے ایک انڈرگریڈوئیٹس والا اور ایک پوستگریڈوئیٹس والا اب دو جنرل ریسرچ ڈیزائنز ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ استعمال کر کے دو ڈیٹا سیٹس ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں ایک پہ ہوتا ہے کہ دو ڈیٹا سیٹس آپ لوگ کمپلیٹلی دو بلکل سیپریٹ گروپس آف پارٹیسمنٹ سے حاصل کرتے ہیں جیسے ہم لوگ اوبر پڑھ چکے ہیں جس میں آپ لوگ مردوں کے سیمپل کو اپنے عورتوں کے سیمپل کے ساتھ کمپیر کر رہا ہے یا آپ لوگ انہیں سٹڈی کرنا ہے جس میں آپ لوگ انہیں ایک گروپ کے گریٹس کو دوسرے گروپ کے گریٹس کے ساتھ آپ لوگ انہیں کمپیر کرنا اس میں سے ایک گروپ وہ تھا جس کو لیپٹاپ دیئے گئے تھے اور ایک گروپ وہ ہے جس کو لیپٹاپ نہیں دیئے گئے تھے تو ایک جو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بلکل جو سیپریٹ گروپس ہوتے ہیں پارٹیسمنٹ سے ان سے آپ لوگ ڈیٹا سیٹ اکٹھے کر سکتے ہیں دو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیم ہی پارٹیسمنٹ کا جو گروپ ہے اس سے آپ لوگ دو ڈیٹا سیٹ اکٹھے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فارگزامل آپ نے تھرپی دی کسی کو تو تھرپی سے پہلے اور تھرپی کے بعد آپ لوگ اس کے ڈپریشن کے سکورز کو آپ لوگ جگ کر لیں گے ٹھیک ہے بیچ میں آپ لوگ سوڑا سا ٹائم جو ہے نا وہ گیاب دے لیں گے اب یہ جو پہلی جو سٹریٹیجی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ دو بلکل سیپریٹ گروپس آپ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کمپلیٹلی اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انڈیپینڈنٹ میرز ریسرش ڈیزائن یا بیٹیوین سبجیکٹس ڈیزائن ٹھیک ہے اور ایسے ریسرش ڈیزائن میں اس چیز کی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ نے بلکل سیپریٹ اور بلکل انڈیپینڈنٹ آپ لوگ انہیں سیمپلز لینے ہوتے ہیں اور آپ لوگ انہیں دو بلکل انڈیپینڈنٹ گروپس کے دمیان آپ لوگ نے کمپیرزن کرنا ہوتا ہے اس میں اس ریسرش ڈیزائن میں سیپریٹ گروپ اوپ پارٹسپرنٹ کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں ہر ٹریٹمنٹ کنڈیشن کے لیے اور اسی لئے اس کو لوگ انڈیپینڈنٹ بائیرز ریسرش ڈیزائن یا بیٹوین سبجٹس ریسرش ڈیزائن کہتے ہیں اس میں آگے ہمارے پاس three assumptions this is very important for your short question تین از امسنس یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ observations لے رہے ہیں ہر سیمپل سے وہ سارے سارے independent ہونی چاہیے یعنی کہ سیمپل ایک اب لوگ different groups لے رہے ہیں تو ہر گروپ کے اندر آپ لوگ observations لے رہے ہیں وہ سارے سارے independent ہونی چاہیے دو جو populations جسے آپ لوگ samples لے رہے ہیں وہ بھی normal ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ میل سے ایک population میل کے ایک میل کے آپ لوگ جسے samples لے رہے ہیں تو وہ جو population ہے وہ normal ہونی چاہیے اور وہ دو population جن سے آپ لوگ samples select کار رہے ہیں ان کی variances بھی equal ہونی چاہیے یعنی کہ جو variance ہے اس میں homogeneity ہونی چاہیے اس کا مطلب کیا ہودا ہے کہ دو جو دو groups لے رہے ہوتے ہیں دونوں group سے آپ لوگ کے پاس scores بغیرہ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ special قسم nutations کو استعمال کرتے ہیں یہ specify کرنے کے لئے کون data آپ لوگ نے کس group سے لیا ہے اب nutation میں آپ لگ subscriptions کا بھی استعمال کرتے ہیں Subscriptions چھوٹے چھوٹے نمبر ہوتے جو آپ لوگ سیمپل کی سٹیٹسٹر کے ساتھ لکھ لیتے ہیں for example پہلا جو سیمپل ہے اس سے جب آپ لوگ score لیں گے تو آپ لوگ لیں n1 ٹھیک ہے اس طرح سے جو second سیمپل ہے اس کے score کے ساتھ لیں گے ٹھیک ہے اب جو sample ہوگا ss1 اور دوسری sample ہوگا ss2 ٹھیک ہے اب ہم لوگ آتے ہیں کہ جو independent measures design ہوتی ہے اس کا hypothesis testing کیسے ہوتی ہے independent measures research design کا goal آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نے دو population کے درمیان mean difference کو evaluate کرنا ہوتا ہے پہلی population ہے اس کا mean ہم کہہ دیتے ہیں one اور second population ہے جو اس کا mean آپ کہہ دیتے ہیں two ٹھیک ہے اسی لئے آپ لوگ نے درمیان 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 simply 1 minus two null hypothesis تو یہی کہتا ہے کہ کسی بھی قسم کا change یا effect یا کسی بھی قسم کا difference نہیں کرتا تو symbols کی form جب لوگ null hypothesis کو کریں گے لکھیں گے تو لوگ کیسے لکھیں گے null hypothesis is equal to one minus two is equal to zero یعنی کہ دونوں populations کے mean میں کوئی difference نہیں ہے اچھا اس کے بعد جو alternative hypothesis ہے اس میں آپ لوگ کیا بتائیں گے جو mean difference exist کرتا ہے دونوں populations کے درمیان یعنی اس میں آپ لوگ hypothesis کو اس طرح سے بنائیں گے کہ mean of first population یعنی mean one minus mean two is not equal to zero یعنی کہ کوئی نہ وہ difference ہو گا value جی ہم ہماری zero نہیں آئے گی اچھا اب ہم لوگ پتہ جائے hypothesis ہائیپوتھوسیز کیسے لکھا جاتا ہے یہ بہت ساتھ امپورٹن ہے آپ لوگ اسے کو different test کے باتے میں کہتے ہیں independent mayors test test بتائیں z test ka hypothesis بتائیں یہ سارے hypothesis آپ اچھے طریقے سے کرنا ہے اور کہ ہم لوگ چلتے ہیں independent sample test test میں آپ لوگ نے calculations کیسے کرنی ہوتی ہیں جو basic structure ہوتا ہے t statistic کا وہی سیم ہوتا ہے independent mayors میں بھی اور جو simple جو ہم لوگ hypothesis test میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی overall t formula ہوتا ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہو overall t formula کیا ہوتا t is equal to sample mean difference minus population mean difference divided by estimated standard error یہ ہی ہوتا ہے آپ کے پاس note بھی ساتھ ساتھ کر لیں اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے پاس here samples calculations have 2 group سے آ رہے ہیں sample mean difference کی جگہ m1 minus m2 minus population mean difference کی جگہ یہ mu1 minus mu2 تو میں mu ہوتا یا مائکرو کا یہ ہوتا ہے اس کو کیا پڑت ہے میرے مائن سے گو تر چک ہے اور standard estimated standard error اس کو آپ لوگ کیسے لکھیں گے s آگے bracket کے انترہ لوگ لیں m1 minus m2 اس کا مطلب کیا ہے یہ standard error کس کا ہے یہ sample mean difference ہے اس کا standard error یہاں پہ دیکھیں تو ویسے t formula ہوتا ہے simple t formula استعمال تو وہی ہو رہا ہے لیکن independent buyers t میں t formula ہوتا ہے اس کے elements کو double کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب لوگ دیکھنا چاہیں یہ t formula جو ہے اس کو step by step دیکھ چاہیں تو کس طرح سے ہوگا کہ independent buyer t test میں ہم لوگ ایک تو difference استعمال کرتے ہیں دو sample means کا یہ hypothesis کو evaluate کرنے کے لئے جو ہم لوگ نے population means کے difference کے بارے میں بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو value of m1 اور m2 یہ آپ لوگ ایسے حاصل کرتے ہیں sample data سے اور یہ جو ہے amigo 1 اور mu 2 یا minus minus micro 2 یہ آپ لوگ کہ کہا سے آئے گا یہ null hypothesis سے آئے گا ٹھیک ہے اور جو denominator میں چیز ہوتی ہے estimated standard error اس کو آپ لوگ کیسے interpret کرتے ہیں estimated standard error آپ لوگ یہ final m1 minus m2 کا independent biocity test آپ لوگ نے denominator میں لکھنا ہوتا اس کو دو طریقے سے interpret کر سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو sample statistic کا average distance ہے اس کو معیر کر لیں اس کا یعنی کہ sample کی statistic کا اور population کا جو parameter ہے دونوں کے طریقے جو جتنا distance آ رہا ہے وہ آپ لوگ معیر کر لیں یعنی M1 minus M2 اور 1 minus 2 کے دیکھیں کہ کتنا difference reasonable ہے کتنا difference آپ لوگ expect کر سکتے ہیں دو سیمپل means کے درمیان اگر آپ کو null hypothesis true ہو تو یہ second interpretation ہے یہ simplified version ہوتا ہے انگی پڑھنے تی سٹیٹیسٹک کے لئے آپ لوگ کو total amount of error کا پتا ہو نا چاہیے اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ ہر sample کا error find out کرتے ہیں پھر سارے errors کو اگر for example samples ہیں تو ان کے errors کو آپ آپ اپس میں add up کر دیں دو ss values پہ دو df values آپ لوگوں کی آئیں گی کیونکہ دو آپ لوگوں کے پاس groups ہیں دو samples کے ہیں تو ہر دو samples جتنے بھی values آئیں گی آپ سب کو compare کریں گے اور آپ لوگ وہاں سے pooled variance نکال لیں گے ٹھیک ہے pooled variance آپ لوگوں کو بہت important concept ہے آپ کے short کے حوالے سے long کے حوالے سے questions آتے ہیں اب ایک sample کے ساتھ آپ for example ایک sample ہے اس کی variance آپ لوگ ایسے calculate کرتے ہیں ss divided by df دو samples ہوں گے تو آپ لوگ ان دونوں کی جو variance نکال گے اس کو گول جاتا ہے pooled variance ٹھیک ہے اور اس کو لوگ ایسے calculate کرتے ہیں دو ss values کو آپ لوگ پہلے combine کر دیتے ہیں اور پھر لوگ اس کو df values کے combination کے ساتھ divide کرتے ہیں ٹھیک ہے تو pool variance actually ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے دو sample variance کی ایک average ہوتی ہے جب آپ لوگ pool variance کو calculate کرتے ہیں تو ہر individual sample کا weight ہوتا ہے اس کو determine کرتے ہیں degree of freedom کے لئے یعنی جو sample بڑا ہوگا اس کی degree of freedom value دی value اور اس وجہ سے ہم لوگ کہیں کہ اس کا weight زیادہ ہوگا جب آپ لوگ دو variances کی average نکال گے یعنی کہ آپ لوگ variances کو دو حصوں میں divide کریں تو وہ sample جو بڑا تھا اس دی value بھی زیادہ اس ہی طرف جائے گا اب جو standard error measures ہوتا یا amount of error جو ہوتا جو کہ آپ لوگ expect کر ہوتے ہیں sample mean difference کو استعمال کر population mean difference کو predict کر ہے جب تو اس میں یہ لگوں کی definition لکھی ہوئی ہے یہ standard error measures measurement کی یہ پہلے ہی پتے نا کہ sample mean difference میں population mean difference میں difference آپ لوگ کے پاس آتا ہے جو error آپ expect کر سکھے ہیں اس کا آپ لوگ standard error measures بولتے ہیں sample mean difference کے لئے جو آپ لوگ کی standard error ہوتا اس کو لوگ ایسے represent کرتے ہیں s into m1 minus m2 ٹھیک ہے m1 جب آپ لوگ دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے یہ sample mean ہے na sample mean تقریبا ہمیں بتائے جو mean ہے وہ population 2 کے mean کے بارے میں approximate values دے گا لیکن کوئی errors ہم لوگ وہاں پہ بھی mind میں رکھیں گے ہم لوگ نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو فارمولا ہوتا ہے independent t test ہے اس میں لوگ نے یہ دیکھا کہ m1 minus m2 ہوتا ہے پھر minus population جو ہوتے ہیں ہم لوگ آپ میں minus find out دیکھا s اور آگے bracket میں m1 minus m2 اس کو آپ لوگ کیسے calculate کر سکتے ہیں اس کو calculate کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو sample 1 ہے جو پہلے sample ہے اس کی آپ لوگ variance find out کریں اس کو divide کر دیں پہلے sample کی number of observations کے ساتھ ٹھیک ہے پلاس دوسرا جو sample ہے اس کی variance find out کریں اور اس کی number of observations کے ساتھ آپ لوگ divide کرتے ہیں جو آپ کے پاس answer ہے کو سب آپ under root find out کر لیں تو یہ آپ لوگ کے کریکٹ کریں بائی ایس ان سٹینڈ ایرر یعنی سٹینڈ ایرر کی بائی ایس ہوتی ہے اس کو کریکٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو sample variances ہوتے ہیں ان کو آپ combine کر ایک single value نکال لیتے ہیں اس single value کو آپ بولتے ہیں pool variance ٹھیک ہے اور میں آپ کیا کرتے ہیں کہ دو sample variances ہوتے ہیں اس کو average کر لیتے ہیں یا آپ پول نگ کر لیتے ہیں اس کے لیے پروسیجر ہوتا ہے اس پروسیجر کو جب آپ لوگ فالو کرتے ہیں تو final value کو determine کرنے کے لیے جو bigger sample ہوتا ہے اس کے حصے میں زیادہ ویٹ جائے گا پول variance کو آپ لوگ s square p کے ساتھ denote کرتے ہیں variance کا ہوتا ہے symbol s square ہوتا ہے na تو s square آگے ہم نے p q لکھا کیونکہ pool variance ہے یہ تو اس کا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس فارمولا s s 1 plus s 2 whole divided by df 1 plus df 2 اب ایک جو sample ہوتا ہے variance کو آپ لوگ کیسے calculate کرتے ہیں کہ s s کو divide کر دی df کے ساتھ دو samples ہوں گے تو آپ pool variance کو کیسے calculate کریں گے s s کی 2 values لیں گے اور پھر آپ لوگ اس کو divide کر دیں گے df کی دو values کے combination کے ساتھ ٹھیک examples دیکھتے ہیں estimated standard error پول variance جو ہوتی ہے اس کو آپ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک sample variance کے جگے totally جتنی sample variances ہوتی ہیں الگ الگ ان کی جگہ بھی صرف آپ لوگ pool variance کو ہی استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے sample mean difference کے لئے جو آپ لوگ کے پاس standard error کی measurements آتی ہیں وہ unbiased ہوتی ہیں اس میں کسی قسم آپ لوگ کو شک اور شک بنے ہو تو وہ ٹھیک آپ لوگ کے پاس measurements وغیرہ آتی ہیں آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں confidence intervals کے حوالے سے اچھا ہمارا جو formula ہوگا وہ کیسے بنے گا estimator standard error m1 minus m2 is equal to s into m1 minus m2 اور آگے ہمارے پاس کیا آجائے گا یہاں پہ اب ویسے تو ہم لوگ ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہاں پہ اوپر چل کے دیکھیں تو ٹھہریں ایک منٹ اچھا ہاں دیکھیں ویسے تو ہمارے لیکن جہاں پہ ہم لوگ pool variance کو divide کریں number of observations کے ساتھ ٹھیک ہے تو pool variance divided by n1 plus pool variance divided by n2 اور سارے سارے آپ لیں اس کا under root لیں گے یا آپ لوگ کے پاس کس کا formula آجائے گا estimated standard error for independent measures کا ٹھیک ہے اپنے پاس لوگ note کیسے estimate لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ یہ کہتے sample mean difference کو ہی استعمال کر کے آپ population کی mean difference کے وارے میں estimate لگا رہے ہوتے ہیں اب hypothesis testing میں H 0 تو یہ کہتا ہے 1 minus 2 0 to 0 یعنی کہ population کا mean difference 0 ہی ہوگا standard error جو ہے آپ لوگ expect کر سکتے ہیں دو sample means کے درمیان یہ آپ لوگ کو standard error بتاتا ہے pooled variance جو آپ لوگ دو sample سے لیتے ہیں اس کو استعمال کر کے آپ sample mean difference کے بارے standard error کو calculate سکتے ہیں کیسے ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ پول standard variance کو استعمال کر تو یہ یہ standard error کو آپ لوگ نے calculate کیا ٹھیک ہے جو degree of freedom ہوتا ہے یہ independent may test میں اس کو لوگ determine df value سے کیونکہ آپ لوگ کے پاس 2 separate samples ہوتے ہیں اس لئے آپ لوگ وہاں پہ کرتے ہیں df t statistic کے لئے df 1 plus df 2 کر دیتے df 1 کا فارمولا کیا ہوگا n 1 minus 1 اور df 2 کا n 2 minus 1 دونوں کو آپ آپ اس پس کر دیں گے df values جو ہوتی ہیں independent may t statistic کے لئے آپ اس کو ایسے بھی express کر سکتے ہیں n 1 plus n 2 minus 2 ٹھیک ہے اس طرح سے بھی آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں آگے یہاں پہ بتا رہے کہ آپ SPSS میں اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ چھوڑ دیں اس کو آپ نہیں کرنا SPSS سے related آپ کر نہیں آتا ٹھیک ہے آگر جو مال ایک سنمیر 27 ہوگا اس میں مزید کچھ چیزوں کو دیکھیں گے چینل کو سب 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 رکھ دیجئے ویڈیو کے last minute وہ شیئر کر دیجئے گا اور اپنے پاس ہی فارمولز کو اچھ سے نوڈ